ملتان میں موت نے زندگی کو راستہ نہ دیا آئل ٹینکر نے سکول وین کو روند ڈالا ڈرائیور اور چار بچے جہاں بہت کیارہ زخمی زخمیوں کو وین کاٹ کر نکالا گیا والدین ننگے پاؤں اور دیوانہ وار اسپتال پہنچے بچوں کی چیخوں سے بڑے بڑوں کی آنکھیں بھیگ گئیں کراچی کے سعید آباد ٹریننگ سینٹر میں اہل کا دل کے درد سے تڑپتا رہا ڈاکٹر نے ڈراما قرار دے دیا نجم کلہوڑو نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی کان پر جون تک نہ ری دی شیخ اپورا میں بچے کا ہاتھ کاٹنے والی جہدرانی شفقت بی بی کی عبوری زمانت میں دو روز کی توسیح عدالت میں بچے کے ڈی این اے کا حکم دے دیا کہت کے مارے تھرپار کرواسیوں سے کھلوار بینظیر انکم سپورٹس پروگرام میں کرپشن چون سٹھ ہزار خواتین رشوت دینے پر مجبور لیگی رہنماوی برہم غیر قانونی طور پر یورپ جانے کی کوشش میں سواد کے پندرہ نوجوان رومینیا میں اقوا ملزموں نے فیکس گیارہ لاکھ روپے تاوان مانگ لیا پاناما جی آئی ٹی میں شہادت کے لیے صرف مصدقہ دستویزات ہی قبول کرنے کا فیصلہ نیپ کی فراہم کردہ دستویزات غیر مصدقہ نکلی اسحاق ڈار کی طلبی کا بھی امکان پاناما جی آئی ٹی میں شہادت کے لیے صرف مصدقہ دستویزات ہی قبول کرنے کا فیصلہ شارڈ فال پانچ ہزار نو سو میگا وارڈ بجلی کی بترین لوڈ شیڈنگ کئی علاقوں بندش کے دورانیاں بارہ کھنٹے سے بڑھ گیا لاہور میں سورج اور بادروں کی آنگو چولی مشرقی اور جنوبی علاقوں میں بارش اور یلاواری ملک کے میدانی علاقوں میں شدید گرمی سابق صدر آصف علی زرداری نے فاٹا کو خبر پختونخواہ میں زم کرنے اور پارٹی سیکرٹیریٹ بنانے کا اعلان کر دیا پشاور میں فاٹا کرمنشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکمران نااہل ہیں پارٹی جوش سے نہیں ہوش سے چلے گی مزدور یہ بچے کو وزیر بنانا چاہتا ہوں متحدہ مجلس عمل بحال نہیں ہوگی مولانا فضل ایمان مذہبی اور دیگر سیاسی جماعتوں کے نئے بڑے اتحاد کے لیے سردرام سیٹ ایجیسمنٹ پر مشاورت سیاست کی گنگا میں ایک اور مچھلی کا اضافہ گلوکار جواد احمد نے بھی پارٹی ریجسٹرٹ کرانے کے لیے درخواست جمع کراتی دفاعی بجٹ میں نبے عرب روپے اضافے کا امکان مجموعی حجم نو سو پچاس عرب روپے ہوگا پینشن کی مد میں ایک سو نبے عرب روپے الگ سے مختص کیے جائیں گے اقتصادی رہداری نے پاکستانی معیشت کو نئے جہد پاکستان اور بھائیت آمنے سامنے کلبوشن کو بچانے کے لیے بھارتی وکیل کے بھونڈے دلائل عالمی دلت کو سماک کا اختیار ہی نہیں پاکستانی شام کو موقف پیش کرے گا اقتصادی رہداری نے پاکستانی معیشت کو نئے جہد دی ون بیلٹ ون روڈ سے قطعے کو مواقع حاصل ہوں گے وزرعظم کا بیجنگ میں خطاب کراچی سے پشاور ریلوے لائن کی اپگریڈیشن پاک چین معاہدہ ساد رفیقی کراچی سرکل ویلوے پشاور اور کوئیٹا ماس ٹرانزیکشن پر کام تیز کرنے کی ہدایت گردہ سکینل میں گرفتار چار ملزمان کو چودہ روز کے لیے جیل بھیج دیا گیا گزشتہ روز پکڑے جانے والے ڈاکٹر زفر جاوید کا دو روزہ جسمانی ڈیمانڈ کراچی میرینجرز کے چھاپے لیاری گینگ وار کے دو ملزمان سمیت سات افراد گرفتار کراچی میں گوڈز ٹرانسپورٹرز کی ہرتال کا آٹھ واروز اندرو نے ملک مدویات کی ترسیل بند پنجاب میں آہم مدویات کی قلت کلندر کی درگاہ پر انکہ نکارہ سیون کے والی سندھ کے داتا کا عرص خطرات کے باوجود محبت کی دھمال گوڈن سندھ اور نصار گھوڑوں کی حاضری موسیقی موسیقی جمعنی کا میرے تاریخ رکم پہلی بار ٹیس سیریز پاکستان کے نام پچیس وٹے لینے پر یاسر شاہ مین آف دی سیریز کرار مزبا الہق آخری ٹیسٹ میں کامیابی پر خوش موسیقی الویدہ مزبا الویدہ یونس دو چمکتے موتی موتی کرکٹ کی مالا سے جدہ کھلاریوں کا خراج تحسین پرچب اٹھا کر گراؤنڈ کا چکر لگایا کھلاریوں اور اہل خانہ کی سیلفیاں اسلامیک سولیڈرچی گیمز میں ترکی نے والی بول میں پاکستان کو تین دو سے ہرا دیا اور کولمبیا کی پچیس سالہ حسینہ میس امریکہ بن گئی تاج پہنے پر حسن کی ملکہ کی آنکھیں خوشی سے چھلک پڑی موسیقی